موسیقی 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 پیمنٹ 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 وہ سب پیمنٹ کی بیوستہ ہو گئی پچھلے سال کی پیمنٹ بھی ہو گئی جو ابھی بھی جو ابھی چار مہینے تین مہینے کی پیمنٹ بچی ہوئی تھی اس کے لیے بھی سینٹر گورنمنٹ نے ہمارے اسٹیٹ گورنمنٹ کو لون دیا ادھر یوگی جی نے بھی اپنی طرف سے گوشنا کی ہے کہ سوفٹ لون کے نام پہ دیا جائے گا وہ میل کو نہ دے کے سیدھا کا سیدھا جو کسان ہے ان کے کھاتے میں سیدھا پیسہ جائے گا تو مجھے لگتا شاید ہفتے ور میں جو ریمیننگ تھا تھوڑا بہت جو بچا ہوا تھا وہ بھی بکتان ہو جائے تو وہ مدہ بھی ختم ہو گیا اب ان کے پاس وہ مدہ بھی نہیں دیکھیں کہرانہ میں میری بھی ڈوٹی لگائی گئی تھی پارٹی نے مجھے بھی وہاں لگایا تھا میں بھی تھا وہاں پہ چناؤں میں کہرانہ میں ہار کا قارن یہ مدہ نہیں تھا وہاں کے الگ الگ پانچ ویدان سباں ہیں وہاں پہ پانچ ویدان سباوں میں الگ الگ لوگ جو ہے مطلب ایسا نہیں کہ ہر ویدان سباں میں بہت بڑی تعداد میں ایک ہی جاتی کے یا ایک ہی سمو کے لوگ رہتے ہیں اور دوسری میں وہ رہتے ہیں ایسی سسٹم نہیں تھا وہ فیلے ہوئے تھے اور کچھ ویقتیگت وہاں کی اپنی لوگوں کی سمسائیں تھی جو کہ وہ ہم سے بھی جڑی ہوئی تھی اور ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان سے بھی جڑی ہوئی وہ بہت دن سے چلی آ رہی تھی ان کا نستارن مجھے لگتا ہے میری ویقتیگت اپنی سوچ ہے کہ وہ دھنگ سے نہیں ہو پایا اس وجہ سے لوگ تھوڑے ہم سے ناراض تھے وہاں ناراض تھے تو اس وجہ سے ہمیں وہاں ہار کم ہوں تک نا پہا جس پرکار سے دلیتوں کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دلیت اور سباں اور اس پرکار سے توڑنے کی ساتھی چلی ہوئی ہے مجھے لگ نہیں رہا کہ بھالپا اس کو اس حساب سے سامان پا لے گئے کیا آپ کو لگتا ہے دیکھئے اگر ہم دلیت کی سرون کی بات کریں تو یہ آپ نے ابھی جو ہمارے ویدان سبا کے چنا ہوئے تھے اس میں آپ نے دیکھ لیا تھا جو ہماری اتنی بڑی تعداد میں وجہ ملی ہمیں اور اتنی ہماری سیٹیں آئیں وہ سب ساتھ ملے سب نے ووٹ کیا تب ہی تو آئی تو وہ ہمارے تھے دوہزار چودہ میں بھی ہمارے تھے ہماری پارٹی کے ساتھ تھے وہ آج بھی ہیں اور مجھے لگتا آگے بھی رہے یوگی تھی کہ پولیس پہ ہنسک پولیس ہونے کا روپ لگ رہا ہے ایسا نہیں لگتا مجھے کہ پولیس کہیں بھی ہنسک ہے ہر ایک جلے میں ہر ایک پردیش میں ہمارے اور بھی پردیش ہیں جیسے مالی راجستان ہے ہریانہ ہے یا گجرات ہے جب پولیس جو وہاں کام کر رہی ہے جیسا کام کر رہی ہے ایسا ہی ہمارے ہاں بھی کام کر رہی ہے ہمارے پردیش میں بلکہ اچھا کام کرنا پڑتا ہے انہیں کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یو پی بدنام ہے یو پی تھوڑا سا اگریسیو ہے یو پی میں تھوڑا سا زیادہ بڑا پردیش ہونے کی وجہ سے دکتیں زیادہ رہتی ہیں تو پولیس اُلٹا زیادہ محنت کر کے ان کو سب کو چیزوں کو نپٹا کے لے کے چلتی ہے مجھے نہیں لگتا کہیں اگریسیو ہے پولیس کیونکہ آپ کسیل تو ہوگتا ہے اس لئے مرتبتا دیش کا بھی سوال آپ سے پڑتا ہے مرتبتا دیش میں کسانوں کا بڑا بڑا حقصہ پڑتا ہے کیونکہ بڑا ساوز کسان کا محنت سے آپ نے سامنے جوان کسان کا نالا ہمارے پردیشار جوان کسان نے دیا جوان 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 کسان یہاں تو آپ نے سامنے ہو گئے تھے اور یہ بتایا کہیں کہ باج پاس اکر کا ڈکچے ہی ارتا ہے نہیں فیلیر نہیں کہہ سکتے دیکھیں جب کہیں بھی بڑی تازات میں لوگ اقترت ہوتے ہیں تو جرور ہی نہیں سب ایک ہی جیسی سوچ کے ہو کچھ لوگ اور دل کے اور سوچ کے گھٹی اس میں آ جاتے ہیں تو وہ لوگ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا جرور کرنے کا پریاث کرتے ہیں جسے کہ پارٹی کی چھوی خراب ہو نیتا کی چھوی خراب ہو وہ لوگوں نے وہی پریاث کیا وہ پریاث کیا تو پولیس کو تو روکنا تھا پولیس کا تکتب بنتا ہے کہ ویوستان ٹھیک رہے شانتی برکرا رہے اسی وجہ سے وہ ساری چیزیں گھٹیت ہوئی نہیں تو ویسے نہ تو وہاں کے جو لوگ وہاں تھے جو دھرنا پردشن یا جس طریقے کا بھی جو وہ لوگ کر رہے تھے سمبوئی کترت ہوا تھا ان کا کوئی ایسا ادیشیا تھا کہ پولیس سے بڑند ہو یا کسی طریقے سے ماحول خراب ہو اور نہ ہی پولیس کا اس طریقے کی منصہ تھی کہ ہمیں کوئی لاتھی چارج کرنے پڑے یا ہمیں بل پریوک کرنا پڑے لیکن وہ چیزیں ہوتی ہیں کئی بار گھٹے جاتی ہیں لوگوں کی سوچ نہیں ہوتی اس طریقے کی جو مستدار میں ہماری پی جے بھی سرکار کس طریقے کی یوجنہیں کسانوں کے لیے چلالی ہے تاکہ عام کسانوں کے بارے میں جانکاری مل سکے ہمارے مادیم سے دیکھیں کسانوں کے لیے اور گریبوں کے لیے آج کی تاریخ میں ہمارے ماننے موڈی جی نے بہت ساری یوجنہیں چالوں کی ہے جیسے ابھی حال فلال میں آئیشمان بھارت کے یوجنہ کبھی لونچ ہوئی ہے جو گریبوں کے لیے آپ یہ سمجھیں اس میں جو ہے پورے دیش میں آج تک کسی بھی دیش میں اتنی بڑی یوجنہ چالوں نہیں ہوئی اس یوجنہ کے تحت کم سے کم دس کروڑ دس کروڑ پریوار لاب لیں گے اور کم سے کم پچاس کروڑ ویٹی لاب اٹھا پائیں گے اس یوجنہ کا اس میں آپ کو میڈیکل کی سویدہ دی جائے اور یہ سمجھیں جو ہم لوگ ٹائیویٹ کمپنی ہیں جو کر رہی ہیں جو بیما کراتے ہیں وہ کی بھی آپ پانچ لاک کا بیما کرائیں دس لاک کا کرائیں اس کے لیے اسے سال میں بھگتان کرنا پڑتا ہے ایک کس دینی پڑتی ہے سال میں تب آپ کا فیملی کا وہ کور ہوتا ہے پانچ لاک کا یا دس لاک کا جو بھی آپ چاہیں موڈی سرکار جی ہمارے موڈی سرکار جی نے اور ہمارے اور سبھی نے مل کے سب نے مل کے ایک ایسی یوزنہ بنائی ہے کہ پانچ لاک کا کور پرتی ایک پریوار کو ملے گا اور اس میں کوئی کسی کو سلک نہیں دینا ہے اور اس کے علاوہ بھی ویقتیگت اگر کسی کا ملکہ ایک پریوار تو ہی ہے کوئی ویقتی بھی ہے اس کو کوئی پرولم ہے کوئی دکت ہے تو اس کے لیے کارڈ بنایا جائے گا ضروری نہیں کہ وہ اگر اکتر پردیس کا رہنے والا ہے اکتر پردیس میں وہ سویدہ نہیں ہے اس بیماری کا علاج کی سویدہ نہیں ہے تو وہ دلی جا کے بھی اسے علاج کرا سکتا ہے یا کسی اور انیہ پردیس میں جا کے بھی علاج کرا سکتا ہے وہ نسلخ ہے اس کا کوئی چارج نہیں ہوگا تو اس طریقے کی گریبوں کے لیے بلک یہ سمجھے پورے ویش میں کسی بھی دیس میں پورے ویش میں کسی بھی دیس میں یہ اس طریقے کی یوزنہ اور اتنے بڑے پیمانے پر آج تک کوئی چالوں نہیں ہوگا کیا آسانی سے مل جائے گی گریب نسانوں کو یہ سوئی دار بلکل ملے گی بلکل ملے گی جو جو اس کے جو پیرامیٹرز رکھے گئے ہیں جس کو ملنا چاہیے اس کو اس کا لام ملے گا برسات تو مرسام آجی چل رہا ہے آجی ختم ہوا ہے آجی خرقار پر ہیں لیکن جاندے تک کسانوں کی فصلیں برسات سے برباد ہو گئی ہیں ایسے میں کچھ سرکار نے کچھ ان کے لیے کوئی موجنا بنائی تھا کیوں گے بسر بیما یوجنا یا ایسا کچھ نہیں سکے جی پہلے کیا ہوا کرتا تھا پہلے کی جب کہیں بھی کوئی فصل خراب ہو جاتی تھی تو اس چھیتر کے چار گاؤں چھے گاؤں دس گاؤں کے معاینہ کیا جاتا تھا کہ بھئی اس چھیتر میں اگر کوئی کسی طریقے سے کوئی بیماری سے یا بارش سے اولے سے یا کسی بھی طریقے سے کوئی اگر فصل خراب ہوئی ہے تو سب کا معاینہ کرو اور اب کی اتنے لوگوں کی یا اتنے گاؤں کی ہوئی ہے اس کی ریپورٹ جائے گی کہ ہاں جی سب کی ہوئی ہے تو اس کا لاب ملتا تھا فصل بیماری ہو جانا کے طرح اب موڈی جی نے کیا کیا ہے کہ اگر ایک کسان ایک کسان اور اس کا ایک بھیگے بھی جمین ہیں اس کی فصل اگر اکیلے وقتی کی فصل خراب ہوئی ہے تو اس کو بھی بیمار دیا جائے گا اس کو اس کا معایزہ ملے گا یہ نہیں ہے کہ اس کے آس پڑوس کی فصل ٹھیک ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا تو بھئی آپ کا ہو گیا تو آپ کو نہیں ملے نہیں آپ کے اگر اکیلے کی بھی کھیت میں کسی طریقے سے نقصان ہوا ہے فصل کا تو اس کا بھی آپ کو بیمار راشی آپ کو دی جائے گنگر والے سمیلے ہیں یا آپ سمیلت یہ دیکھیں ہم سمیلت ہیں پارٹی کے ناتے ہم سمیلت ہیں لیکن جو یوٹ جو ہے ہمارا یوہ کسان یہ کر رہے ہیں یوہ کے جو سارے ہیں ٹیم کے بیکتی ہیں یہ لوگ سب لگے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی اس میں نمترن ہیں ہم بھی وہاں پوچھیں پنگال سے کیا سندیش جائے دیش کو 2019 تب کی سندیش جائے فیلال تو ہمارا من ہے کہ ہم پورے دیش میں یہ سندیش دیں کہ اور کسانوں کی بہتری کے لیے ہم کام کریں گے 2019 کی جو بھی رنجنیتی بنے گی وہ ہمارے پارٹی کے ہائی کمان جیسا ہمیں نجدرش کریں گے اس کے بارے میں آگے اسی میں تارے کیا جائے